بسم اللہ الرحمن الرحیم ادنا نعمت پرم ایکسلنس آن لائن اپلیٹ پرم دا مین اف لائف اپ رائٹ سیکنڈ لگ یہ پرم ہے سیکنڈ پرم ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آج دا مین اف لائف اپ رائٹ کمپوز بائی اتھومس کیمپین اتھا یہاں بھی چیمپین نہیں ہے اوڈ بوکیبلری ہے یہ اور یہ اوڈ اسپیلنگ کے روز ہے اس کی پرنانسیشن بھی ڈیفرنٹ تھی سی اے ایم پی لکھا ہوا ہے اور اپ رائٹ کے میننگ ہوتی ہے جو رائٹ ڈیریکشن پہ ہے جو صحیح لائف گزارتے ہیں سرات کے مستقیم پہ ہوتے ہیں مطلب نکی کی راج ہوتی ہے اچھے ففٹین سینسری ہے اور رائٹر کے مطابق یہ وہ کیا سمجھتے ہیں کیا ہے بیوڈیوز کا دس آئی لیا دا مین اف لائف اپ رائٹ مطلب ایسز نگی جو اچھی لائف ہوتی ہے سرات کے مستقیم کی ہوتی ہے لائف وہ لیڈ کرنا ہے جس میں گیرد نہیں ہے خیم نہیں ہے فیلیرز نہیں ہے ثومس کیمپین انکا کلاتا ہے ان کا سیسٹین اور سیونٹھیان سینٹری ان کا ٹایم جویڈیشن کی لاده ہے اور کمپوسر ہیں پنت ہیں فیزیشن ہیں لائیر تھے ان کا جو نیم اور فیم ہے لایر بھی نہیں ہے فیزیشن بھی نہیں ہے پہ wurde constitution کہ فیزیشن کے نام سے اس فیلڈ سے پروائیر فیموس ہے ان کا جو نیم اور فیم ہوتا ہے as a poet as a musician یہ لوگ ان کو اس نام سے جانتے ہیں کافی پومس لکھیں اور کمپوزیشن سے but one of the most important پومس is the man of life upright next پر the man of life upright strenzic پوم میں ہے first strenza ہم discuss کرتے ہیں ایسی پوم جس میں strenza نہیں ہوتے انہیں blank verse کہتے ہیں اور یہ جو پومس میں strenza ہے تو strenzic پوم کے لائے گا the man of life upright whose guiltless heart is free وہ انہیں اس انسان جن کے life ہوتی ہے upright ہوتی ہے صحیح direction پہ ہوتی ہے ان کے direction صحیح ہوتی ہے غلط چیزوں میں نہیں ہوتے crime نہیں کرتے وہ گناہ نہیں کرتے وہ متعلقہ جو heart ہوتا ہے guiltless ہوتا ہے guilt مطلب crime ہے کوئی غلط چیز ہے گناہ ہے sin ہے تو guiltless مطلب without guilt guilt نہیں ہے مطلب crime نہیں ہے اور failure نہیں ہے کوئی غلط چیز نہیں ہے ان کا heart free ہوتا ہے according to religious research کسی بھی انسان کے جو heart ہے اگر وہ صحیح ہے اس کی باغی parts سے باقی صحیح رہیں گے heart سے اس کو signal ملتے ہیں mind میں کہ وہ چیز صحیح ہے غلط ہے if your heart is free from all kinds of guilt you will not find any or you will not do any kind of crime اگر آپ کا heart جو بلکہ صحیح ہے پاک ہے اچھا ہے غلط نہیں ہے اس میں دن میں کسی کے خلاب بھی نہیں ہے you will not find any kind of guilt تو ان کی جو فرس قوالیٹی ہیں ان کا جو heart ہے free ہے guiltless ہے مطلب اس میں guilt نہیں ہے crime نہیں ہے غلط سوچے نہیں ہے غلط ارادے نہیں ہے emotion نہیں ہے from all dishonest deeds ڈیس موت نے application کہتے ہیں جو بھی bad application ہے جو غلط عمال ہیں dishonesty بے معنی کے عمال ہوں گے ان سے free ہے اور thought of vanity vanity بہتے ہیں negativity کہنا سکتی ہے جو غلط ہوتی ہے فضول ہوتی ہے ان کے جو thoughts ہیں وہ صحیح ہے اچھا thoughts جب بھی ہم thoughts کی بات کرتے ہیں understood mind کی بات کرتے ہیں first side we have heart number second mind ان کا دونوں ہی اچھے ہیں ان کا mind بھی اچھا ہے ان کے thoughts بھی اچھی ہے اچھا heart میں دیکھیں تو emotions کی بات آئے گی mind پہ دیکھیں thoughts کی بات آئے گی تو ان کے جو thoughts خیالات ہیں سوچے ہیں وہ بھی پاکیس آئے ہیں ان کا دل جیسے میں emotion جو بھی اچھے emotion ہے تو یہ تو اچھے انسان کلائیں گے so in first stanza we have one we have two qualities one is ان کا جو heart free ہے ہر قسم کی crime سے اور گناہ سے اور غلط چیزوں سے number second جو mind ہے اس میں جو بھی thoughts ہیں imaginations ہیں ideas ہیں وہ بھی پاکیس آئے ہیں so first first stanza we have two qualities one is heart and mind both are free from negativity اور negative emotions number next thought of vanity یہاں پہ mention کیا ہوئے ہیں یہ vanity کی بارے mention کیا ہوئے ہیں یہاں پہ اچھا ہر ایک میں مقابلری یہاں پہ discuss کی جائے گی so first self deception بھی کہتے ہیں self like بھی کہتے ہیں کوئی بھی انسان اپنے بارے میں بہت زیادہ سمجھتا ہے مطلب وہ سمجھتا ہے کہ وہ انسان بہت اچھے ہیں باقی کے مقابلے میں تو یہ deception بھی ہو سکتی ہے جو دنیا میں عظیم انسان ہیں وہ ایسا نہیں سوچتے اپنے آپ کو بہت اقل من نہیں سمجھتے all persons are intelligent one way or other way but how can you understand that you are more intelligent than remaining person اگر ایسا ہے بھی اور آپ جو اچھے آپ intelligent باقی لوگوں سے لیکن اس کی جو application جو آپ show کرتے ہیں اس کا بے غلط ہے مطلب آپ بہت اچھے انسانے باقیوں کے مقابلے میں اور اس پر وقت dominant ہوتے ہیں دوسروں کے اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے دے سائلینٹ ہوتے ہیں وہ بائی نیچر سائلینٹ ہوتے ہیں they are not ٹاکیٹیو وہ ٹاکیٹیو نہیں ہوتے ہیں اچھے ایک طرف کمیلی کیٹر ہے نیچر سیکنڈ سائید بھی ہوتے ہیں ٹاکر جو ٹاکر ہیں وہ غلط ہوتے ہیں کمیلی کیٹر اچھے ہوتے ہیں دنیا میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں وہ خاموش ہوتہ ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں جو فضول لوگ ہوتے ہیں وہ فضول باتیں کرتے ہیں raracker phenomenon کے days ہوتے ہیں وہ silent ہوتے ہیں با اینٹر سائلنٹ ہیں اور ان کی جوائے 솔つ کیا ہوتی ہیں harmless ہوتی ہیں there are two kinds of joy کئی لوگ کے جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ harmless ہوتی ہیں کئی لوگ کے harmful ہوتی ہیں آپ نے observe کہ اگao society میں کئی لوگ music loudly سنتے ہیں اتنی loudly سنتے ہیں کہ یہاں سے Aquse الكواز آتی ہے اور باقی جو بھی لوگیں بہت دسٹرپ کرتے ہیں کار پاکی میں بہت دسٹرپ کرتے ہیں دوسروں کو تنگ کریں گے ان کو خوشی ملتی ہے اور کسی کی بلدہ آکے بھاگ جائیں گے they all are negativity اور یہ جو جائز ہوتی ہیں یہ harmful کہلاتی ہیں لیکن جو uprightment ہوتے ہیں ان کے جائز ہیں pleasure ہیں happiness ہیں enjoyment ہیں وہ harmless ہوتی ہیں وہ ایسی activity نہیں کرتے جس سے وہ تو خوش ہوں گے باقیوں کو نقصان پہنچائے گا آپ نے A1 great لے لیا ہے valent code ہے بولا اچھی چیز ہے enjoy کریں اپنی lab کو لیکن جن بچوں کا c grade ہے یا جو بچے پیپر ہیں fail ہو گئے ان کو جا کے بتائیں i've got A1 great morning میں, evening میں, night میں this is wrong idea آپ کی جو achievements ہیں وہ دوسروں کے لئے problem create کر رہی ہیں وہ demotivate ہوئیں گے اس سے وہاں بھی discuss نہ کریں you have got A1 great family confirm کریں party کریں enjoy کریں مزید محنت کریں صحیح اچھی چیز ہے hopefully clear ہو گیا ان کے جوائز کیا ہوتی ہیں harmless ہوتی ہیں اور جو بھی ان کے pleasures ہیں success ہیں entertainment ہیں وہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں حامل اس مطلب جو بے ضرر کلاتے ہیں دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائیں home hops کھرنا dilute جو hops ہیں امیدیں ہیں dilute بہتا ہے deception کہتے ہیں دھوکہ دینا ان کے جو امیدیں ان کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں ان کے امیدیں practical ہیں اور ایک ہوتی ہیں خوش فہمی ایک ہوتی ہے غلط فہمی ہے تو کئی لوگوں میں غلط فہمی بھی ہوتی ہے خوش فہمی بھی ہوتی ہے ان کی جو hops ہوتی ہیں وہ اتنی محنت نہیں کرتے لیکن ان کو hop ہوتی ہے عجیب طرح کی hop ہوتی ہے if we cannot mark آپ کی dedication بھی نہیں ہے محنت بھی نہیں کر دیں آپ امید رکھتے ہیں کہ آپ کا able grade آئے گا this is wrong غلط ہے بلکل یہ ایسا انسان نہیں ہے ان کی جو بھی hops ہیں practical hops ہوتی ہیں ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں number second no sorrow discontent جو بھی ساروں مطلب problems غریب کہلاتے ہیں دکھیں ہیں مصیبت ہیں discontent مطلب dissatisfaction کہلاتے ہیں لائپ میں جو problems آتے ہیں ان کو ناومید نہیں کرتے ہیں ان کو silent نہیں کر سکتے ہیں ان کی جو struggle ہیں اس سے ان کو روک نہیں سکتے بلہ بھی کافی strong ہوتے ہیں لائپ میں جو problems ہیں problems are the part of life اور اس سے وہ مایوس نہیں ہو جائیں گے number second strength میں کتنی qualities بتا رہے ہیں three or four qualities بتا رہے ہیں one یہ by nature silent ہوتے ہیں اور جو لوگ silent ہوتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں اور جو فضل لوگ ہوتے ہیں وہ talker ہوتے ہیں جو اچھے ہوئیں گے وہ communicator ہوتے ہیں communicator مطلب اچھی بات کرتے ہیں جو beneficial ہوئے گی talker مطلب فضل باتیں کریں گے number next ان کے بھی pleasures ہیں اور entertainment ہوتی ہیں لیکن کا جو pleasure ہے happiness ہے وہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں یہ بھی اپنی لائپ enjoyن کرتے ہیں harmless ہوتے ہیں ان کے enjoyments جو غلط لوگ ہوں گے ان کے لائپ harmful ہوں گے اچھے ان کی جو امیدیں ان کو دھوکہ نہیں دیتی ہیں اچھے انسان ہیں یہ practical hops ہوتی ہیں غلط امید نہیں رکھتے ہیں خوش فہمی میں بھی نہیں رہتے ہیں اور غلط فہمی میں بھی نہیں رہتے ہیں last میں کلے کا sorrow grief ہوتے ہیں دکھے مصیبتیں وہ ان کو discontent نہیں کرتے ہیں diss satisfaction نہیں آئے گا مایوس نہیں ہو سکتے ہیں رک نہیں جائیں گے ہیں لائپ میں جو problems آئیں گے ان کو hurt نہیں کریں گے آچھا فر ٹائم بھی ڈی موٹیویشن ہو سکتی ہیں لیکن بہت جلدی اس سے نکلاتے ہیں نمبر سیکنڈ سٹینز نمبر تھرڈ اس کے مقیبنری مینچن کی گئے ہیں ڈیلیوڈ ہیں یا بیٹیل میں جسکس کر سکتے ہیں اور سینڈیس سیزم اس میں لکھے ہیں دہ مین اپ لائپ آپ رائٹ نمبر تھرڈ سٹینز دائٹ مین نیٹس انیر در ٹاؤورس نور آرمر فر ڈیفنس یہ ڈیفنس کے بارے میں ٹاؤورس مطلب جو بیلڈنگز ہوتی ہیں کیزلز بناتے تھے پہلے کے جو باشا تھے وہ ہائی پیلیس بنائیں گے تاکہ جب بھی جنگ ہوئے گی مشکل وقت آئے گا تو وہاں انڈرگراؤنڈ سے نکل جائیں گے خوبصے راستے بنائے ہوتے تھے ہائی بیلڈنگ بناتے تھے اپنے سیکیورٹی کے لیے سیفٹی کے لیے یہ جو انسان ہیں یہ ایسا نہیں کرتے ہیں ان کی جو سیفٹی سیکیورٹی وہ بیلڈنگ سے نہیں ہوتی اور ٹاؤورس سے نہیں ہوتی ہیں نو آرمر پر ڈیفنس آرمر بہت میں ڈیفنس ٹول کھلاتا ہے کوئی بھی چیز آپ یوز کٹنے ہیں اپنی پروٹیکشن کے لیے تو آرمر کھلائے گا پہلے جنگی ہوتی تھی تو آئرن کے پہنتے تھے لوگ یہاں پر شیلڈ پہنیں گے تک کہ تلوار ہے یا ایرو ہے اثر نہ کرتا اچھا اب جتنے بھی سولجرز ہیں یہاں پر شیلڈ پہنتے ہیں بولٹ نہ لگے آرن کے پہنتے ہیں بولٹ پروف کار ہوتی ہیں سی سائٹ رہنگے اپنے جیکٹ پہنی ہیں وارٹر پروف جیکٹ رہنگے دوب نہیں پائیں گے جو بھی چیزیں آپ ٹولز یوز کرتے ہیں ٹکنالوجی یوز کرتے ہیں وہ آرمر میں آتا ہے یہ جو ہوتے ہیں کوئی ٹاؤور کوئی بیلڈنگ نہیں بنا رہے اور کوئی طول یوز نہیں کرتے اپنے ڈیفنس کے لئے اچھا یہ ان کی اپینین ہے اپنے ڈیفنس کے لئے کافی چیزیں یوز کرنے چاہیے وہ سردی ہے جیکٹ پہنے آپ آپ بولیں کہ میں جیکٹ نہیں پہنوں گا وہ الگ چیزیں اپنے ڈیفنس کے لئے دو چیزیں الگ ہیں اپنے ڈیفنس کے لئے ورلی چیزیں یوز نہیں کرتے نو سکرنٹ وارٹ ٹو فلائی پھم تھندر وارنس وارڈز بہتے ہیں انڈرکرونڈ ویو جو کیب ہوتے ہیں خفیہ راستے ہوتے ہیں جب بھی جنگ ہوتی تھی بادشاہ جو اپنی جان بچانے کے لئے ان خفیہ راستوں سے نکل جائیں گے انہیں بہتے ہیں سکرنٹ وارڈز کلائیں گے فلائی مطلب رانہ وی تھندر ویولنس کی ملنگ تھندر ویولنس بھی ہے یا جب بھی کوئی مصیبت آتی جس سے بچھلی گرتی ہے جب بھی جنگ ہوتی تھی جو مصیبت آئے گئے ان کے اوپر اس کو فیس کریں گے اور اپنے آپ کو سیو کریں گے ایک من there are two strategies one is attacking number second defensive ہوتی ہے تو کبھی کبھی بادشاہ جتنے تھے ان کو اپنی defensive strategy پہ بھی آنا تھا تو فوسے سے یہ جو انسان ہیں انہوں نے کوئی پیلس نہیں بنائے اور کوئی انڈرگراؤنٹ راستی نہیں بنائے کہ وہاں سے نکل جائیں مشکل وقت میں آگے موف کرتے ہیں یہ آرمر ہیں different example تافی ڈریسز ہوتے ہیں آئرن ڈریسک آپ نے پہنے لیا ہے تاکہ جنگ میں سیفٹی ہوئے گئے اسے آرمر کہہ سکتے ہیں نمبر نیکس ایزامپل میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے لکھا تو نہیں یہاں پہ رینجرز ہیں تافی چلنے پہنے ہوئی ہیں یہ بھی آرمر کہلاتا ہے اچھا یہ secret mall کہلاتے ہیں انڈرگراؤنڈ ہو سکتے ہیں یا خفیہ راستے ہوتے ہیں وہاں سے نکل جائیں گے انہیں کہتے ہیں ہمیں نمبر نیکس پہ he can only behold he only can behold behold بہتا ہے فیس کرنا تھامنا کسی بھی جس کو یہ فیس کرتے ہیں with unfredded eyes نگر آنکھوں سے اس کا مطلب ہے یہ جو ہیں پرابلم کو فیس کرتے ہیں اور بہادور کے ساتھ فیس کرتے ہیں فیر لیس ہوتے ہیں with hesitation lack of confidence جو بھی لائف کے پرابلم ساتھ نے اس کو فیس کرتے ہیں the horrors of deep and the terrors of skies horrors of deep مطلب جو زمین ہی آف آتے ہوتے ہیں terrors of skies جو آسمان ہی آف آتے ہوتے ہیں horrors of deep particular جو شپ ہوتی ہیں جو seaside پہ جائیں گے تو وہاں پہ بھی storms ہوتے ہیں یہ جو globe اس کا more than 70% seaside ہے اور پہلے کے لوگ ٹرائولنگ کرتے تھے سی پہ شپ پہ کرتے تھے ٹرائولنگ تو کافی مشکل تھا horrors of deep یہ ہے نمبر سیکند horrors of deep کیمی میننگ بھی آپ لے سکتے ہیں جو زمین ہی آف آتے ہوتی ہیں apart from sea کچھ بھی ہو سکتا ہے hurricane ہے storm ہے dust storm ہے rain ہے flood ہے یہ سب آ سکتے ہیں terrors of sky جو آسمان ہی آف آتے ہوتی ہیں بشلی کا گرنا ہے بارش بہت تیز ہو رہی ہے ٹرائنڈو ہے اور بھی اسے storm سکتے ہیں نمبر سیکنڈ میننگ horrors of deep یہ بھی کہہ سکتے ہیں دنیا بھی آزمائش ہوتی ہیں terrors of sky طلب ہوتے ہیں جو آزمائش اللہ تعالیٰ کے طرف سے آتی ہیں یہ جو ہوتے ہیں ان کو فیس کرتے ہیں فیس کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ جب بھی فلاڈ آئے گا سامنے کھڑا دیں گے اس پہ سبر بھی کرتے ہیں یہ بھی use کر سکتے ہیں نمبر اس سٹینزر میں کیا چیز ڈیفائنڈ کرتے ہیں the horrors of deep and the terrors of skies horrors of deep زمین ہی آف آتے ہیں terrors of sky آسمان ہی آف آتے ہیں یہ جو شخص ہوتے ہیں an upright man ان چیزوں کو فیس کرتے ہیں اور سبر کرتے ہیں ان چیزوں کا مقابلہ کرتے ہیں horrors of deep example آپ دیکھ سکتے ہیں and terrors of ڈیفائنڈ کی بھی example آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر نیس پیادا ہے thus is calling all cares اس کون مطلب کسی چیز کو آپ dislike کرتے ہیں that fate or fortune brings کچھ چیز ہوتی ہیں جو struggling base پہ ہوتی ہیں آپ محنت کریں گے آپ اس سے باہر نکل سکتے ہیں کچھ چیز ہوتے ہیں been Muslim ایمان مفصل ایمان مضامن میں ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کے طرح سے یہ believe کرتے ہیں luck کے اوپر destiny کے اوپر we have two kinds of believe دنیا میں آپ کو three categories مل جائیں گے ایک ہوتے ہیں جو struggling پہ believe کرتے ہیں محنت کریں گے آپ ہر چیز achieve کر سکتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں جو hard working luck پہ believe کرتے ہیں ہر چیز luck میں ہوتی ہیں یہ دونوں ہی غلط ہیں آپ نے دونوں میں believe کرنا ہے one is luck number second is dedication آپ کی محنت کا بھی ایک رول ہے اور آپ کی luck کا بھی ایک رول کینا سکتا ہے being Muslim آپ کو دونوں میں believe کرنا ہے use کر سکتا ہے تو یہ جو ہیں care lace ہیں ایسی جو مشکلات ہیں یا مصیبت ہیں جبکہ luck میں ہیں faded ہیں اس پر disturb نہیں ہوتا یہ let's see کسی کی height کم ہے اگر وہ یہی سوچنے لگ جائیں میری height کم ہے تو یہ تو غلط بات ہے tender look at ان کی height کم تھی انہیں تو ایسا نہیں بولا وہاں کی کتنا اچھا perform کیا تھا جیسا کچھ بھی ہو سکتا ہے کافی لوگ blind ہوئیں دنیا کے دنیا میں جو blind ہیں اور کافی انجینئرس مل جائیں گے آپ کو ڈاکٹرس ملیں گے اور blind ہونا ہی کھنکے لکھ میں ہوگا دیکھیں انہیں محنت کیا ڈاکٹر بن کرے اور کافی لوگ ہینڈی کے پوائیں گے مازور ہوں گے اچھی پوزشن پر ہیں اچھی پوزشن پر ہیں اچھی عرننگ کریں اچھی لائپ لیڈ کریں کئی ہوتے ہیں جب ان کے لائپ میں کوئی بیڈ ہوتا ہے تو تقدیر کو بولنے لگ جاتے ہیں خود محنت نہیں کرتے ہیں تو یہ بہتے ہیں کہ جو چیز آپ کی فیٹ میں فارچن میں اچھی قسمت ہیں آپ بری ہیں تو یہ اس پہ بلیپ کرتے ہیں اس کے کیر نہیں کرتے ہیں ایک لہاں سے میکس ہے the heaven is book heaven کے two meanings ہیں one is almighty اور heaven جو پرادیس بھی کہتے ہیں اچھا ان کی جو ڈریکشن ہے اور گائیڈنس لیتے ہیں وہ heavenly books سے لیتے ہیں we have four heavenly books the holy quran the bible what one epistence جب وہ old testament and new testament ہوئے گئے تو اس سے وہ help لیتے ہیں he makes the heaven is book so indirectly ہم کیا discuss کریں he is a religious person his wisdom heavenly things ان کی جو wisdom ہیں وہ holy books سے لے گئے جو four heavenly books ہیں وہاں سے لے گئے تو ان کی wisdom جو worldly wisdom نہیں ہیں بہت انٹیلیجنٹ ہیں یہ وائز ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے یہ چیز اس پہ صبر کرنا ہے اس پہ میند کرنی ہے اور اس کو کیسے فیس کرنا ہے he is intelligent وائز ہیں ایک لیا سے اچھا یہ جو سٹینز آپ نے دسکس کیا ہے اس میں ان کی wisdom کے بارے میں لکھا رہا ہے اور نمبر نکس سے لکھ کے بارے میں لکھا رہا ہے good thoughts اچھی سوچیں اچھی imagination ان کے دوست ہیں آپ نے observe کیا ہوئے گا انسان جتنے بھی انسان ہیں وہ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں باقائدہ جب بھی آپ کوچنگ کرنے یونیورسٹی کے لئے نکلنے ہیں تو آپ کے میند میں ہوتا ہے کہ آج مجھے کراس لینے ہیں آج یہ پیرڈ ہے اچھا نکس سے جیسے بریک ہوئے گا تو میں نے پیپسی پینے پہلے برگر کھانا ہے اور رات کرنا چکن بریانی ہی کھانا ہے بس تو جو بھی آپ کی imagination ہے discussion یہ آپ باتوں کرتے ہیں اپنے آپ سے اور جتنی اچھی آپ discussion اپنے آپ سے کرتے ہیں آپ کے لئے بہتنے اچھی ہوئے گی we have two kinds of communication intra and inter intra communication جو thoughts imagination آپ کے mind میں ہیں آپ discuss کرتے ہیں تو ان کے جو thoughts اچھی ہیں ان کے دوستیں اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں یہ ان کے دوستیں اچھا ان کے جو well spent age ان کے جو wealth people have different wealth انہوں نے اچھی لائپ گزارے اس میں نیکیاں بھی ہیں پلزگاری بھی ہیں اور اچھے عمال کے ہیں ان کی wealth wealth کی مختلف kinds ہوتی ہیں parents کے لئے جو ان کے wealth ہوتے ان کے kids ہوتے ہیں اور qualification بھی آپ کی wealth اسکس بھی آپ کی wealth آپ کی family members بھی آپ کی wealth property بھی آپ کی wealth تو ان کے جو wealth انہوں نے اپنی لائپ جو بہت honest basis پہ spend کی ہے امانداری ہیں نیک عمال ہیں ان کی wealth the earth is a sober in جو earth جہاں پہ لکھا the earth is a sober in sober in ارت globe کی بات کریں seven continents seven seas ہیں یہ جو دنیا ان کے لئے کیا ہے انہیں ہیں ان بہتے ہیں ایسے جگہ جہاں پہ کچھ وقت کے لئے انسان اسٹری کرتے ہیں مسابر خانہ جیسے کہہ سکتے ہیں دنیا مسابر خانہ ہیں ان کے لئے ریلیجیس مائنڈی پرسن ہی ہے اور ان کو معلوم ہے کہ 70 years 80 50 اور لیس اور مور ان کو کچھ ٹائم کے لئے آپ اسٹری کرنا ہے اس کے بعد آج میں بڑھ سکت جائیں گے ان کوئیٹ ہے اپریل کریمیج اس کے بعد اپریل کریمیج اس کے بعد اپریل کریمیج مطلب ہے holy journey ہج کو بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی مقدس سفر ہوتا ہے اسے ہی اس کرتے ہیں برنب اس ٹائم کے بعد ایک اور لائپ ہوئے گیا ہم ہاں پہ موف کریں گے یہ مینچن کہنوں نے ریلیجیس ایکٹیویٹیس ریلیجیس ایکٹیوٹس یہاں پہ لکھیں ہمیں بتائی گئی ہیں اچھا مکہ بڑھلی ہے کمپلیٹ پارم سیکشن کی مکہ بڑھلی ہے اے ٹو زی مینچن کیا ہوئے انگلیش میں مینچن کیا ہوئے سیکشن بی میں بند کسنس آتا ہے جو مکہ بڑھلی کا آتا ہے اے اور بی آپ نے میج کرنے تو ہر پارم کی ہر پارم کی لاسٹ میں مکہ بڑھلی بھی یہاں پہ دی گئی ہیں آپ کو ڈابر ڈکس بھی ہے ایم سی کیوں بک آف ایئرز مارس کمپوز بائے پارمس کیمپ نے کافی بک کمپوز کی تھی ان میں سے ایک بک کون سی ہے بک آف ایئرز لکھا ہے یہ پرس اپشن آ جائے گا آپ پہ نمبر ڈکس فور اپشن ہے اپشن ون پہ آئیں گے رائٹ انکریکٹ نمبر ڈکس ہے ایٹس سٹینس اپ ڈیس پارم ایس آ فور شورٹ سلیبر لائنس اپشن ون پہ آ جائیں گے رائم ہوتی نا پارم کی لاسٹ میں یا پویٹک لائنس کی لاسٹ میں برائٹ ہوئے گا رائٹ ہوئے گا ساؤنڈ میش کرتے ہیں بیری لکھا ہوتا ہے چری لکھا ہوتا ہے اسے رائم کرتے ہیں اپشن من یا پہ دیں گے نمبر ڈکس ہے کوسن صاحب کو دی جائیں گے جو اپرائٹ مین ہیں ہاررس او ڈیپ این ٹیررس او اسکائیں اس کو فیس کیسے کرتے ہیں یا تو یہ آپ کو دے سکتے ہیں نقش سے سٹینزہ آپ کو دے دیں گے اور آپ نے اس کی الابرشن کرنی ہے سٹینزہ اسے سے لینگ کرتا ہے نمبر سکنڈ والیٹیز کریکٹریڈسٹکس مین فیچرز اپرائٹ مین اپرائٹ مین جو تھومس کیمپین نے ڈسکس کی ہیں ان کی کوالیٹیز بتائیں مین فیچر ڈسکس کر لیں اور یا ان کی اسکل ڈسکس کر لیں اچھا اس میں کیڈگری ہو سکتے ہیں کہ ریلیجز ہیں سوشل ہیں اور ڈیفنس کوالیٹیز ہیں وہ یا کوئی بھی فور یا فائیو پوائنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں اپرائٹ فرم ڈیز یہ جتنے کوسن دیا میں ایم سکل سے مقابدری ہیں کوئی ایشو ہے کوئی کیوری ہے انٹراؤگریشن ہے آپ کمیٹس میں لکھ دیں گے کچھ دیر بعد آپ کو اس کا انسر آپ مل جائے گا تینکیو